آج کے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں لڑکی کو دیکھتے ہیں اس کا نام ہاناکہ ساوارہ ہوتی ہے اس کے عمر چودہ سال ہوتی ہے اس کی کلاس میں تو اسے کافی زیادہ پولی کرتے تھے اس کے دوست نئی ہوتے ہیں اور گھر میں وہ اکیلے ہی رہ دی تھی اپنی اکیلے پر میں ہونے کے قرآن با کافی زیادہ روتی ہے اور دکھی رہتی ہے وہ اپنی قسمت کوستی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایک سوپا جب وہ سوگے اٹھتی ہے اسے اپنے بیٹ پر ایک چ کرہران ہو جاتی ہے پر جیسے وہ بیٹی بیوی روتا ہے تو وہ اسے اٹھا کر چھپ کرانے کوسس کرتی ہے بیوی کو چھپ کرانے کے لیے ہولو کا جو عجیب سے چہرہ بناتی ہے ایکسپریشن بناتی ہے اسے وہ بھی سانت ہو چکا تھا پر اچانک سے بیوی جو عجیب سے بیہیویر کرتا ہے ایروکا کو سمجھنے آ رہا تھے کہ سب کیا ہو رہا ہے پر واد میں یہاں پر کافی زیادہ بدبو آتی اسے پتا چلتا ہے کہ دراصل بیوی نے اب پوٹیکل لی تھی اب اس کے ڈائپر چینج کرتے ہیں سمیں ہروں کا پتہ چل دیکھیں بیوی جو ایک لڑکا ہے اسے اس کے سر پر دو پر اور ایک پوچھ نظر آتی ہے اس میں اس کے کپڑے کا نام ماہو تھا اب یہ ساری چٹو دیکھ کر رہے لگا ہے راندھی پر جو ماہو تھا بار اونہ شروع کر دیتا ہے اسے سائد بھوک لگی تھی ہولو کا دودھ پلاتی ہے اور اسے تیار کرتے ہوئے ایک ڈریکن آؤٹفٹ پیناتی ہے پھر وہاں اسے گھومانے کے لیے لے جا رہی ہوتی کہ ت ابھی ہولو کا کو راستے پر وہی لڑکی نظر آتی ہے جو کہ ہم اسے بولی کرتی ہے اسے دمکاتی ہے کہ وہ ٹیچر کو اس بچے کے بارے میں بتا دیکھیں کہ وہ یہ جھوٹ بھوٹ من کر ٹیچر سے اس کا نام بتا دیں گے پر ہروں کا چاہتی ہے کہ اگر انہیں ایسا نہ بتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں اس کے بدلے کلاس کرنی کا کام کرنا پڑے گا پر اس سن کر ہروں کروتی اسے وہ داچہ رکھ دیکھ کر مواجب نہیں رہتا وہ اپنے فائر بیس سے ان دونوں ہی لڑکی کو وہاں اسے بھاگا دیتا ہے ماں کی حرکت پر حالوں کا اس پر مہت ہو چکی تھی اور وہاں اس کی فوٹو کھیستی ہے پر اسے یہاں پر پتہ نہیں چلتا ہے کہ ماں کا کیا کرنے والا تھا وہ اپنے دوست کیم کو اپنے گھر میں بولاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں دوسری دنیا کے کافی سارے لوگوں کو جو ان دونوں کو دیکھ رہے تھے وہ دونوں آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ کیا اپنے بچے کو ایسی لڑکی کو دینا سہی تھا جو کہ خود چھوٹی چھوٹی بات پر رونی لگتی ہے بھائی کی منوکا کے گھر میں آتا ہے اور وہ اپنے ساتھ اپنے ایک دوست سیکھون کو بھی لائے تھا سیم جو کی ایسا تھا کہ وہاں چھوٹی چیز جو پر کافی زیدہ گصہ ہوتا تھا ہاروکا کے اسکول میں اپسینٹ ہونے پر اور اس کے پاس ایک بچے کیا جانے پر سینوں اسے کافی زیدہ ڈانٹتا ہے اسے سن کر ہاروکا رونہ سرو کا دیتی ہے اسے دیکھ کر ماں کو وہ فیزے گصہ آتا ہے اور وہ اپنی فائر ویس سے سین پر اٹیک کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں مل کر ماں پر نظر رکھتے ہیں وہ اس کے پر اور پوچھ کو خیچکا دیکھتے ہیں انہی لگ رہا تھا ہی نکری ہے ماں کو اسے پین ہوتا ہے وہ رونہ سرو کر دیتا ہے اسے وہاں پر جاتے اور اسے اٹھا کر چھپ کرانے کو سز کر رہا تھا پر اس پر ماں اور بھی زیادہ رونے لگتا ہے ہاروکا جاتی ہے اور ماں کو اپنے پاس لاتی ہے بہت سے کہ خود میں آ کر ماں چھپ ہو جاتا اور ہسنا سرو کر دیتا ہے بچے کو دیکھتے سمیں کیوں جو چھپ چ آپ کھڑا ہو جاتا اور اسے کہتا ہے کہ اس کے اینی میں دیکھنے کا سامنے ہو چکا ہے اور اسے یہاں سے جانا ہوگا ماں کو اس کو اسی نوہاں پر حیران تھے وہ اسے رکنے کے لئے اس کے پیچھے جاتے ہیں پر طبیب جو ماں تھا وہاں گھٹنے کے بل چلتے ہوئے گھر سے باہر چلا جاتا ہے ماں وہاں پر نہیں ملتا تو ہاروکا اور اسے جو کی نراز تھے اور اسے ڈھونڈنے کے لئے وہاں اسپات جانے لگتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ماں کو جو کی پاورک میں جرات چک ہوگا تھا اور وہاں کی چیزوں کے ساتھ کھلنا شروع کر دیتا ہے پھر وہاں پر بیٹھی ایک لڑکی کے پاس جاتا ہے وہ اس کے پینٹ کے اندر بیگ میں گھوچ جاتا ہے پھر وہاں ہورت وہاں سے جانے لگتی ہے اور ماں کو وہاں اپنے ساتھ لے جاتی ہے وہ یہاں ہروکا اوشین جو کی ماں کبھی ڈھونڈ رہے تھے پر وہاں ماں انہیں تو تک ہروکا یہاں پر رونا شروع کر دیتی ہے پر شن اسے حوصلہ پڑھاتا ہے اور اسے گھبرانے سے منہ کرتا ہے وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے ماں اس لیٹی سے نکل کر ایک دکان پہنچ چکا تھا وہاں پر ایک بک کھول کر اسے پڑھ رہا تھا پھر وہ دونوں ماں کا اس نے اسے ڈھونڈتے ہو جا رہے تھے تب انہیں دکان سے آوازیں سنائی دیتی ہے وہاں پر جاتے ہیں اور ماں کو دیکھ کر وہ دکان کے تھے لوگ تھے وہ حیران تھے کہ آخری بچے یہاں پر کیسے آ گیا وہ دونوں اس دکان میں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ دراصل ماں یہاں پر تھا پر اس سے پہلے ہی ماں کھ� جاتا ہے اور وہاں جا کر ایک بلی کو پر جا کر کرتا ہے بلی جو گھبرا کر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے اور ماں کو وہ اپنے سانت ہی لے جاتی ہے پھر با ایک چھت میں جا کر ماں جو بلی کے پیلٹ سے گر چکا تھا وہاں اپنے پاس کو اکیلہ دیکھ کر رونے لگ رہا تھا ہے پھر اسے ایک سامنے ایک پھول نظر آتا ہے جسے دیکھ کر اسے حلوکہ کے بال پر اگے وہاں پھول کی یاد آتی ہے اور وہاں اسے توڑنے کے لئے اس کے پاس جاتا ہے پر ح کافی زیادہ ڈر چکے تھے کہ اگر ماں کا تھوڑا آگے بڑھا تھا تو وہ نیچے گر جاتا ماں کا جو بھول توڑنے کے لئے نیچے گرنے ہی والا تھا کہ تب ہی اسے پہلے کہ وہ نیچے گرتا وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو مچھے لگے تھے اس کے اور وہ جا کر ماں کو پکڑ لیتا ہے کیونے سے بچاتا ہے وہ ماں کو حروقہ کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے وہ اس کو ماں سے جوڑی ہوئی کافی ساری انبلویشن دینا چاہ آتا ہے اتنا کہہ کر وہ وہاں سے جاتا ہے ماں اور شین جو کی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں وہاں پر وہ آدمی اپنے ڈیول نرز ہری کے سامنے جا کر کھڑا تھا اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ دراصل وہ یہاں کا پرنسپل ہے وہ بچہ جو ان کے پاس ہے وہاں ایک ٹیبل ریڈی ہے یہ بات جان کر بھی دونوں حیران تھے بعد میں شین پرنسپل سے پوچھتا ہے کہ آکر انہیں اس بچے کو کیا کرنا چاہیے پرنسپل اس نے بتاتا ہے کہ دراصل نے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہیں وہ لوگ اب دنور ماں کو خیال رکھ سکتے ہیں پر جب رات کو اسے حلوکہ کے ساتھ رہنا پڑے گا آنو کا جو ابھی چھوٹے تھی وہ ماں کی جمیداری نہیں لے سکتی تھی اس لئے پرنسپل اسے صرف ایک مہینے رکھنے کے لئے کہتا ہے وہ ماں کے لئے کچھ دوسری فیملی کو ڈھوننے کے لئے ڈیسائیڈ کرتا ہے ماں کا اس کے لئے تیار یہ لوگ جب اپنی کمر میں پہتے تھے تو کیوں وہاں پر تھا جس کے اینے میں ختم ہو چکے تھے شین اسے دیکھتا کافی زیادہ گصہ ہو رہا تھا پھر بعد میں کیوں سے ان کو ہر اکا کے فیملی کے بارے میں کافی کچھ بتاتا ہے کہ اس کے پیرنٹ جو بچوں میں گزر چکے تھے اور وہاں وہ اپنی ایک آنٹی کے ساتھ رہتی ہے وہ آنٹی جو کام کے کارن کبھی کعواری اس کے گھر آتی تھی واقعی ماں کا خیال نہیں رکھ سکتی اس لئے کیوں سے ان کو یہ بات بتاتا ہے کہ وہ ماں کا ڈیڈ بن سکتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ بات وہ خود کر سکتا تھا پر اینی بھی دیکھنے کے کارن وہ یہ سب ک کچھ نہیں کر سکتا یہ سن کر بھی دونہ حیران تھے وہی رات ہونے پر حلوکہ جو کی ماں کی طرح ماں کو اپنے پاس صلاح لیتی ہے وہی صبح ہونے پر ماں جو حلدی اٹھ چکا تھا اور حلوکہ کو پرشان کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اسے بھی اٹھا آتا ہے حلوکہ اس کو جانے سے پہلے ماں کو ڈیکٹ کے ٹیچر کو دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے حلوکہ کھو جاتا ہوا دیکھ کر ماں جو روز سے جونے لگتا ہے اور ٹیچر اسے جیسے تیسے سانت کر آتی ہے وہی ہونے کے بعد حلوکہ جو ماں کھلی جاتے تو ماں اسے دیکھ کر رہنا شروع کر دیتا ہے اس نے اسے کافی زیادہ یاد کیا تھا کہ لاہونی کے کرنا ماں جو حلوکہ سے ناراض تھا وہ حلوکہ کی بات تو کونی مانتا اور اپنا گوستہ دکھاتا ہے تب یہاں پر شن آ جاتا ہے وہ اپنے ڈیڈ ہونے کا فرض نیبا نکلے آئے تھا ان دونوں کی جب یہ ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہاں پھر سے یہاں پر انہیں ایک کر نکلی واہ ایک چی ہو جاتا ہے وہ ماں کو بلاتا ہے شن کو اس طریقے سے گود میں سوتا ہو دیکھ کر ماں کو بکار لگتا ہے وہ خود جا کر اسے دھکا دیکھ کر خود حلوکہ کے گود میں جا کر سو جاتا ہے اب شن کے کارن ماں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے مل چکے تھے تب یہاں پر اچانک سے پرنسپل آ جاتا ہے اور اچانک سے آ جاتا ہے وہ دونوں اچانک سے اسے دیکھ کر حیران تھے پرنسپل یہاں پر آنے کا اور نگرے ریزن بتاتے کہ تصل کل انہیں پیرنس گے دینی کے لیے اسکول میں جانا ہو گا یہاں پر وہ انہیں invite کا نکلے آیا تھا اسے سن کر سینو اور ہیلو کا جو حیران تھے درسل ہوئے ہیں ابھی ابھی انہیں بات پتہ جانے تھی کہ ماں کے علاوہ اور بھی کئی سارے ایسے devil baby exist کرتے ہیں اگلے دنے سینو اور ہیلو کا اسکول میٹنگ میں جاتے ہیں یہاں پر دو اور انہیں devil baby تھے اور ان کے parents بھی جو کی ایک دوسری سفائٹ کر رہے تھے وہ ایک دوسری کے babies کو بیجت کر رہے تھے یہاں پر اور کافی زیادہ بات بڑھ چکی تھی parents اپنے babies کو ایک دوسری سے fight کر نکلے کہتے ہیں babies ایک دوسری پر attack کر دیتے ہیں اس میں ایک baby جس کے پاس آئس power تھی وہی دوسرے کے پاس lighting کی power تھی وہی دوسرے پر جب attack کرتے ہیں تب بیچ میں principal آ جاتا اچانک سے اور وہ دونوں کی attack میں بیچ میں پھنس جاتا ہے اور principal دونوں parents کو سمجھاتا ہے اور دونوں کو سانت کرتے ہیں وہی ہلو کا جو principal سے پوچھتی کہ آخری دونوں eyes اور lighting کی power کو کیسے use کر پا رہے ہیں اور تو اور وہ ان سے ماہوں کے power کے بارے پوچھتی ہے پھر principal اسے بتاتا ہے کہ دراصل یہ devil babies جس بھی creature کی پوچھوں کو پہنتے ہیں وہ اس کی power کا use کر سکتے ہیں اب جیسے کی ماہوں نے dragon کا outfit پہنا تھا اس لئے fire breathing کا use کر سکتا ہے اب ایسا دکھائیں کہ principal جو کہ ماہوں کو ڈرانے کوسس کرتا ہے وہی وہاں جب حلوکہ کو ڈرہا ہوا دیکھتا ہے تو principal پر اپنے wire waiting سے attack کرتا ہے اور وہ حلوکہ کو سمجھاتے بتاتا ہے کہ دراصل وہ اپنی شکتی کا use تب ہی کرتا ہے جب انہیں لگتا ہے کہ دراصل ان کی ماہ کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے وہ اسے سمجھانے کی ڈیفی سے ان کے parents کو درسانی کی ڈرانی کوسس کرتا ہے اور وہ تینوں بچوں کی attack ان پر ہوتا ہے حلوکہ جو اب ماہوں کے پیار کو دیکھ کر کافی جیسے خوز ہوتی ہے شن کو کوئی ماہوں کے اس predict nature کو دیکھ کر کافی اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور وہاں بھی اب پتہ بننے کا سوچتا ہے نیکس ڈیسن جو صبح صبح ہی حلوکہ کے گھر پہنچ جاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ دراصل آج سے وہ ماہوں کا فادر بننے کا جمعیداری کو نبائے گا اور پھر وہاں حلوکہ سے پوچھتا ہے کہ کیا ماہوں نے ابھی کھانا کھا لیا حلوکہ اسے منہ کہتی تو وہ نہ حلوکہ پر چلاتا ہے کہ اتنی دیر ہو چکی ہے اور وہ اس نے بچے کو کچھ نہیں کھلائی جیسے سن کر حلوکہ جو اپنے پیٹوں ماہوں کو لیے لے کر جھلی جھلی ناستہ تیار کرتی ہے پر ہڑ بڑی میں اس کی جو انگلی کٹ چکی تھی جھلی سے جاتا ہے اس کے پاس جاتا ہے اس کے خون کو روکنے کے لیے اس کی انگلی کو اپنے موہ میں ڈالتا ہے حلوکہ یہ دیکھ کر سرما جاتی ہے اور پھر شن حلوکہ کو آرام کرنے کے لیے کہتا ہے کھانا کھانے کے بعد حلوکہ جو کافی جیدہ پریشان تھی اسے لگ رہا تھا کہ ساید اپشین اسے اچھی مان نہیں مانتا حلوکہ کو اداس دے کر ماہوں جو کہ یہ اداس ہو جاتا ہے حلوکہ جب ماہوں کو نظر ہی لے کر جاتی ہے تو اس کے اداس چاہرے کو دے کا ٹیچر اسے پوچھتی ہے آخر وہ اتنی زیادہ اداس کیوں ہیں جب بھی پرنسپل یہاں پر آ جاتی اور وہ ماں کی اس سیچویسن جان دے کہ ہو سکتا ہے پیرنٹنگ میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی اس لئے حران ہے وہ حلوکہ کو ایک ڈیبل بیبی کا بک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ کبھی بھی ایسا لگے کہ وہ اسے بچہ سماغنے میں پرابلم ہو رہی تو وہ اس بک سے اپنی پوروان کو سولپ کر سکتی ہے حلوکہ اسے دیکھ کر تھوڑی میراس اس کی ہٹتی ہے پھر اسکول میں پہنچ کر وہ حلوکہ جب گھر جا رہی تھی تا بھی اسے ایک بک شوک میں شن نظر آتا ہے وہ کچھ پڑھ رہا تھا حلوکہ دھوڑتے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی پر شن اسے دیکھ کر کافی زیادہ ڈگھا پر آ چکا تو اسے چلانے شروع کر دیتا ہے حلوکہ کو اسے کافی زیادہ بڑھا لگتا ہے اور روتے وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہی بعد میں جب وہ تینوں ہی ساتھ میں تھے گھر پہ تو حلوکہ شن سے کے بارے میں بار بار سوچ رہی تھی وہ اس کے بیہیوئر پر کافی زیادہ نراز تھی وہی ماں جب وہ اسے نراز دیکھتے تو خوش کرنے کو اسس کرتا ہے وہ اس کی گود میں آ کر اسے خوش کرنے کو اسس کرتا ہے اور حلوکہ کے آنکھوں سے آسو گر جاتے ہیں سین یہ ساری چیز دیکھ کر ماں اس بھی اداس تھا وہی رات کو سوتے سامنے ماں کافی زیادہ رو رہا تھا حلوکہ دیکھتے کہ ماں کی سچویشن کو وہ کیسے ہینڈل کر سکتی ہے ماں کی حالت کو دیکھ کر شن کو سمجھ آتا ہے کہ آخری ڈیمن کو ہومن آسپیٹل میں کیسے لے جا سکتے ہیں اسے لگ رہا تھا کہ ہو نہ ہو اس کے لیے انہیں پرنسپل سے ہلپ ہی نہیں چاہیے پرنسپل کو حلوکہ کی دی ہوئی بک کی یاد آتی ہے باہو اسے سین کو دے دیتی ہے شن بک کی ساری ہے انہیں پتہ چلتا ہے کہ اصل ڈیول بیوی تب ہی بیمار ہوتے جب تھوڑے زیادہ اسٹریج میں ہوتے ہیں اور ان کا اسٹریج تب ہی کم ہو سکتا ہے جب اپنی میزیکل پاور کا یوز کر سکتے ہیں اب اسے ایک ٹرائی کا نکلے سین ہول جو کی اسے پریشان کرتا ہے جھوٹ موٹ میں اور پھر سین اس پر اٹیک کر دیتا ہے اسے کافی اچھا فیڑ ہو ہوتا ہے پر سین جو اسے بار بار پوچھتا ہے کہ ماں اتھے زیادہ اسٹریج میں کیوں ہویا ہے ہالوکہ اسے بتاتے کہ ساتھ وہ اس لیے اسٹریج میں ہے تھوڑے دن اسے بہت کافی زیادہ اداس تھی اس لیے وہ بھی اداس ہے سین اس پر بار بار چلاتے سے بھی اداس تھی سین اسے سن کر چاک چکا تھا اور کہتا ہے کہ وہ تو صرف ایسے ہی کرتا تھا حالوکہ کو سین کے پاس ایک بک ملتی ہے جو کی ایک اچھے فادر بننے کی گائیڈ بک تھی حالوکہ کے ہاتھ میں اس بک کو دیکھا سین جو کی سرما چکا تھا وہاں حالوکہ کو بھی یہ بات پتا چل چکی تھی کہ تیسل سین اسے اس لیے چڑھتا تھا کہ کیونکہ وہ اس کے اوپر اچھے پتا بننا تھا حالوکہ کی آنٹی بھی یہاں پر آ جاتی ہے اور اس کی آنٹھ حالوکہ کو اتیرات کو ایک لڑکے اور بچے کے ساتھ دیکھ کر چونک چکی تھی پر جیسے تیسے وہ وہاں پر کھانی بناتے ہیں اور وہ اپنی آئینٹی کو منع لیتی ہے رات کو جب سین گھر لاؤٹ رہا تھا تب حالوکہ کے بارے میں وہ براستی میں سوچ رہا تھا اسے حالوکہ کے اکیلے پن کے بارے میں سوچ کر کافی نراش ہو رہا تھا وہاں ڈیسیزن لیتا ہے کہ وہ آپ سے حالوکہ کو خوزی دینے کی پول کو اسس کرے گا نیک تیشن جب صوبے ہی ہے حالوکہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور حالوکہ سے کہتا ہے کہ وہ ماہو کو سمال لے گا وہ جا کر اپنی آنٹی کے لئے ورک پچ بنا سکتی ہے حالوکہ کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ آخر کار کیا رائے پھر وہ اسے سمجھاتا ہے اگر وہ اس کے آنٹ کے ساتھ اس کے ریلیشنشپ کو اچھا بنا لے گی تو وہاں بھی خوش رہے گی اور ماہو بھی اچھا رہے گا یہ بات کہہ کرچن ماہو کو اپنے ہاتھوں پر گودھ بھی لے لیتا ہے ماہو یہاں پر روناس روکہ دیتا ہے اسیم کوئی آپ کو لگ رہا تھا کہ ماہو ابھی اسے لائک نہیں کرتا پر وہ اسے سمجھاتا لے گیاں پر کوسس کر رہا تھا اور تب ہی آپ پر حلوکہ جو اپنی آنٹ کے لیے لنچ ویکس کو تیار کر لیتی ہے پر جیسے اس کے آنٹ اس کے پاس آتی ہے تو وہاں یہاں پر گھبرا چکی تھی اور وہاں نے لنچ دینا ہی بھول جاتی ہے حلوکہ جو اپنے آپ میں روتی ہے جب سندھ دوارہ سے حلوکہ کے پاس جاتا ہے اور ماہو کو پکڑ کر اسے کھلنا شروع کر دیتا ہے پر ماہو ابھی بھی رو رہا تھا حلوکہ اسے پوچھتی ہے کیاکر وہ ایسا کیوں بھی یہ کر رہا ہے وہ اسے سمجھاتا ہے کہ وہ ماہو کا اپنی عادت لگانا چاہتا ہے ماہو جو ہمیسے روتا ہے پرشن ابھی بھی ہار نہیں مان رہا اور وہ اسے امپریس کرنے کی کوسس کر رہا ہے حلوکہ بھی اپنی آنٹ کے لیے بریک فاشٹ بناتی ہے پر آنٹ جو بھی ہونے کے قرارے میں اس کے بنائے ہوئے بریک فاشٹ کو نہیں کھاتی حلوکہ جو کافی جدہ نراز تھی اسی نے اسے سمجھانے کوسس کرتا ہے کہ اسے اپنی فیلنگ کو اپنی آنٹ سے کے سانس یار کرنا چاہیے وہ ایسا ہی کرتی ہے جیسے تیسے وہ اپنی حمد کو اکھٹا کرتی ہے اور آنٹ کو اپنی فیلنگ کے بارے میں بتاتی ہے وہ اسے کہتی ہے وہ کافی اکیل اپن محسوس کرتی ہے بچاتی ہے وہ اکثر اس کے پاس آئے اور اس کے ساتھ ٹینر کرے اس کا نگاہ آنا بہت اچھا لگتا ہے آنٹ جو اس کے بعد سے کافی جدہ خوش تھی ہے وہ اسے باعدہ کرتی ہے وہ اسے ملنگ کے لئے ہمیں ساتھ ہی رہے گئے حلوکہ کافی جدہ خوش تھی اور واپس سے جا کر وہاں ماہو کو بتاتی ہے اس بارے میں اور سن کو اس کا ہیلپ کرنے کے لئے تھینکس کہتی ہے وہ دور کو خوش دیکھ کر ماہو بھی کافی جدہ خوش ہو جاتا ہے نیکس دے ہم دیکھتے ہیں سن اور ہروکہ جو دونوں ہی ماہو کو لے کر اس کے سکرل میں پہنچے تھے وہ دونوں کو ساتھ دیکھ کر پھر کافی جدہ خوش تھا کہ دونوں پریوار کی طرح نظر آ رہا ہے سن کہتا ہے کہ ماہو جو ابھی بھی میرے پاس آنے سے روتا ہے تب ہی چھتا ہے اس کے پاس جاتی ہے اور ماہو کو سن کو دے دیتی ہے پر اس بار تو ماہو رو ہی نہیں رہا تھا یعنی کہ ساری چیزیں کا حیران ہو جاتے ہیں سب کچھ کی ماہو نے سن کو ایکسپٹ کر لیا سن کو پیرنٹ ایک پوشٹر دیکھتی ہر وز کہتا ہے کہ اس میں تو بڑا بیوزہ آئے گا پر ہلوکہ جو کافی جدہ نراض تھی اس کام کے لیے ہلوکہ جو کی ماہو کو باقی دو بچے اور اس کے پیرنٹ کے ساتھ اسے پریکٹس کرنا ہو بھاس کے ایبنٹ میں کچھ خاص ان کا ایکسپرینس نہیں تھا سن اسے سمسکر آتا اور اس سے کہتا ہے کہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا ہمیں درسل رونے کی ضرورت نہیں ہے نرسل میں تینوں بیوی ہی کلاس میں پرنسپل کو اٹیک کرتے ہیں سب سے پہلے پرنسپل تینوں بیویز اور ماہو کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں اور وہ تینوں کو پریکٹس کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پہلے ہلوکہ جسے کافی ڈر لگ رہا تھا اور بعد میں اسے ابھی لوگ مل کر پریکٹس کرتے ہیں پریکٹس کے دوران ہی باقی کے دونوں بچے جو اپنی ماں کی باتوں کو کو اچھے سے مان رہے تھے پر ماہو کا جو الگ ہی بیہیویر تھا ہلوکہ اس سے کافی انبیریس فیل کرتی ہے وہیں پریکٹس کرنے کے دوران ماہو جو باقی کے بچوں کے دوران عجیب سا بیہیویر کر رہا تھا اب ہلوکہ یہاں پر کافی زیادہ نیراز تھی اسے دیکھ کر ان میں سے جو ایک لیڈی تھی وشیرو کو ہلوکہ کو تانم آتی کہ تم کیسی کی ماہو کیا ماہو تمہاری بات سن سکتا ہے وہیں دوسری لیڈی منسو کی جو ہلوکہ کو بچا آتی ہے وہ سوری کو چپرینکلے کہتی ہے وہیں کلاس کے لیڈین کے دوران ماہو اور رائے جو اچھے سے سب کو ساف کر رہے تھے جو کیرین سفائی نہیں کرتا تھا بلکہ اور چیزے کو بکھیر رہی تھی اس کی ماہو سے ایسا کنے سے روکتی ہے شیورنگ اس سے کہتی کہ اس نے اپنے بچوں کو بہت بگاڑ لیا ہے اس سے سن کر دونوں کے بھی پھر سے جگڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ جگڑا بڑھ چکا تھا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے پریکٹس کرنے سے منع کر دیتے ہیں ہلوکہ جو دونوں کے پیچ فرس چکی تھی گر آنے پر ہلوکہ سن کو ساری باتیں بتاتی ہے وہ ماہو کے پر اگر آپ پر فارمنس کے بارے میں بتاتی ہے تو سن اس کی ماہو کی پریکٹس دیکھتا ہے جسے دیکھ کر بگا بجدہ ہستا ہے اور پھر وہ ماہو سے گلے ملتا اور کہتا ہے کہ یہ تو ماہو کا چام ہے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ ماہو اسے انجوائی کرتا ہے پر ہلوکہ کو ماہو کو اچھا بنانا ہوگا بے دونوں کی بی بی اس کی موم جو ابھی بھی سانت پریکٹس کرنا نہیں چاہتی تھی پرینسپل انہیں بچوں کی سانت میں کھیلتا ہوا دیکھ کر اور خوشی کو دیکھا کر انہیں لیڈیز کو یہ بات بتایا تھا کہ دراصل سانت مل کر کام کرنا بہت اچھا ہوتا ہے انہیں بھی خوشی بھی ہوگی اسے دیکھ کر بے دونوں لیڈیز جو اپنے کوئی سے قبول کر ساتھ ہیں پریکٹس کرنے کے لئے تیار تھے بے کافی جیدہ اچھے سے کھیلتے ہیں پرینسپل انہیں دیکھا دن آج چکا تھا ہلوکہ اس دن کے لئے کافی گھا رہا تھی کیونکہ ماہو کا تالمیل باقی بچوں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا پروگرام شروع ہو چکا تھا اور بے بچے اپنے آؤٹفٹ میں ریٹی ہو کر اور اپنے ڈال دکھانا شروع کر دیتے ہیں ماہو کا ڈاس باقی بچوں سے کافی جیدہ الگ تھا پر سب کو دیکھ کر ہی کافی اچھا لگ رہا تھا پرینسپل بچوں کے سامنے ایک گوبارہ رکھتے ہیں اور سب کو اٹیک کرنے کے لئے کہتے ہیں پر بچے پتلے پر اٹیک نہیں کرتے ہیں اور پر ہی اٹیک کر دیتے ہیں اور لاشٹ میں آتا ہے جو میلسکل ایوینٹ یہاں پر ماہو دوسرے بچوں سے میچنگ نہیں کر پا رہا تھا ایوینٹ کے بعد شروع کا ماہو کو اس کے ساتھ اس پرفارمنس کے لئے کافی جیدہ تعریف کرتا ہے تینوں کو آستا ہوا کھیلتا ہوا دیکھ کر کیوں کہتا ہے سین اور ہاروکا اب ماہو کے اصلی پیرنٹ کی طرح بن چکے ہیں وہاں پر باقی لوگ جو کہ انہیں کافی جیدہ تیز کر رہے تھے وہ دونوں کافی جیدہ انویرس فیل کر رہے تھے اب اس کا نیکسٹ پارٹ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پتا چلے گا کیا کہ کیا ہوگا اب ہمیں اسی نیکسٹ پارٹ میں دیکھیں گے آئے ہوپ یہ ایکسپلیشن آپ کو اچھا لگو ویڈیو اچھا لگو پلیس ویڈیو کو لاکھا چلے کو سکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ کے ساتھ تب تک کے لئے بائے